بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے مزبان علی شاہ شہزاد اور آپ دیکھیں ہمارا یوٹیوب چال ناظرین بات کریں گے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ سٹیٹمنٹ کس کی جانب سے سامنے آئی ہے اور ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے تلقاخص انکشاف ہے کہ میڈل ایسٹن کمپنی پاکستان میں انویسٹ کرنے جا رہی ہے اور وہ کمپنی کون ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گے اس کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی شئر کروں گی کہ کچھ ایسی باتیں سامنے آ رہی ہی ہیں جو کہ عمران خان کے اس دعوے کو بلکل واضح طور پر ست ثابت کرتی ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے امریکی سازشیہ ہوئی ہیں اور اس حکومت کو اس ناکام حکومت کو نا اہل حکومت کو لانے والے جو تھے اب وہ بھی کھل کر سامنے آنے والے ہیں بے نکاب ہونے والے ہیں یہ تمام در ڈیٹیلز آپ کو ملیں گی ہمارے پیج پر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی شئر کرنے والی ہوں کہ اصل میں پی ٹی آئی کی حکومت کو یہ ریجیم چینج لایا کیوں گیا لایا کون اور اب لانے کے بعد گرانٹ سیچویشن کیا چل رہی ہے پاکستان کی انٹرناشنلی وہ بھی آپ سے شئر کریں گے تو ابھی تک اگر آپ نے ویڈیو کو لائک شئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لائک کر دیں شئر کر دیں بیل کا ایکن پریس کر دیں اور چینج کو سبسکرائب کر دیں خیر سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں جی عمران خان کی حکومت عمران خان ایک ایسا انسان جس نے ملک کے دفاع کے لیے ملک کی سالمیت کے لیے ملک کی خودمختاری کے لیے کام کی اور وہ یہی چاہتا تھا کہ ملک کسی کا غلام نہ بنے محتاج نہ بنے ہم خودمختار ہوں ہم اپنی ایک سٹیٹمنٹ قائم کرنے کے وقت سکت طاقت رکھتے ہوں اور اس وجہ سے اس کا دیوالیا اس کی حکومت کو گرا دیا اور ملک کا دیوالیا کر دیا الٹی میٹلی سیچویشن کچھ یوں ہے جو میں آپ کو کلیرلی کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہی ہے کہ ایک جو بائیس مارچ ستائیس مارچ دوہزار بائیس کو عمران خان نے خط لہر آیا تھا اور وہ خط امریکی سازش کے حوالے سے بولے گیا تھا اور اس حکومت نے بہت کچھ کہا تھا کہ یہ کیا کوئی بھی اس طرح کچھ بھی کلیم کر سکتا ہے لیکن اب یہ باتیں صد ثابت ہوتی دکھائی دیتی ہیں عمران خان جو باتیں کرتے تھے ان کی جو مہین بجاہ اس حکومت کو گرانے کی یہ ریجیم چینج آپریشن کیا کیوں گیا ہوا کیوں یہ تمام تر ڈیٹیلز میں اب آپ سے شکرنے جارہی ہیں سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کچھ ٹوئیٹ سامنے آئے ہیں وہ ٹوئیٹ ساب سے ذکر کرتے ہیں پھر ڈیٹیل میں آپ کو ان کی باتیں سمجھاؤں گی عدنان آدھل نے ٹوئیٹ کیا جو کہ آپ سمجھاتے ہیں تجزیہ کار رہے ہیں سینے تجزیہ کار رہے ہیں اور بہت اچھے سے اپنے تجزیہ کو رکھنا جانتے ہیں اور وہ بہت سٹریٹ فورڈ بات کرتے ہیں جو چیز چل رہی ہے وہ شگر کوٹیڈ بات کرتے نہیں اور آج کل کے دور میں جتنا عمران خان بھی ہمیں شعور دے گیا ہوئے شگر کوٹیڈ بات سمجھ بھی نہیں آتے خیر عمران خان کی حکومت تبدیل کرنے کے منصوبے میں امریکہ برطانیہ قطر شامل ہے سب سے پہلی لائن میں مجھے یہ بات سمجھ نہیں امریکہ اور برطانیہ تو چلو سمجھ آتا ہے کہ وہ قطر کہ وہ پاکستان کے مخالف ہیں اور جس طرح کہ عمران خان کی فورن پالیسیز رہی ہیں جو فورن انہوں نے خطاب کی ہیں اڈریسز کی ہیں اس میں انہوں نے بہت کلیر لی جو ان کا سٹانس ان کو سمجھ نہیں آتا تھا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ نہیں ہو سکتا آئی ایم ایف کی طرح انہوں نے پریشور ڈالا گیا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پریٹرول بجلی بہنگی نہیں کریں گے عوام کو پاگل نہیں کریں گے ہم صرف یہ کریں گے کہ ہم اپنی ٹیکس بیس کو مضبوط کر لیں گے مزید بڑھا لیں گے اور اس سے اپنے قصارے کو پورا کریں گے خیر اس میں قطر کیوں شامل ہے قطر نے اس میں اتنا انٹرسٹ کیوں لیا یہ سمجھ نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ امریکہ نے برطانوی انٹیلیجنس کے ذریعے اہم شخصیات سے رابطے کی اہم شخصیات کون ہے آپ کو بھی پتائیں قطر نے ایک خاندان سے گیرنٹی دی قطر نے ایک خاندان گیرنٹی اور پیٹیا پیپلز پارٹی تو پہلے ہی آپ لوگ پتا ہے اب آپ سمجھ گئے کہ وہ خاندان کون سے ہے ان سب سے مصالی بتطریج امریکی بلوک میں شامل کیا جانے کے لیے پاکستان کو یہ تمام ترکاروائی کی گئی تاکہ امران خان کی حکومت گرے کیونکہ امران خان کو چیزوں کو لے کے بہت بہت کلیر تھا کیونکہ وہ پاکستان کو خود مختار بنانا چاہ رہا تھا خیر آکے بڑھتے ہوئے میں آپ کو ایک اور ان کا ٹویٹ بتاتی ہوں کہ امران خان کی حکومت کو سازش کر کے گرانے کے پیچھے امریکی سامراج اور اس کے پاکستانیوں میں ایجنٹوں پہ تبیل و مدتی سٹرٹیٹک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو بتطریج جس سے دور کرنا ہے اور چین سے دور کرنا ہے اور امریکی بلوک کا حصہ بنانا ہے اسی مقصد کی تکمیل کے لیے نون لیگ پیپلز بارٹی اور ملکہ دستا کے حکومت کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ یہ دو مہینے کے حکومت چھوڑیں گے یہ الیکشن کے لیے تمام چینجز ہو رہے ہیں تائیناتیاں ہو رہی ہیں ترقیوں کے پیسے دی جا رہے ہیں ترقیاتی بجٹ دی جا رہے ہیں ایڈ دی جا رہے ہیں میڈیا کو اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے اپنے بجٹ کی تعریفیں کر رہے ہیں یہ سب کچھ ایک پر پلانڈ سٹویشن کے ساتھ پر پلانڈ ایک مقصد کے ساتھ یہ آئے ہیں خیر آگے بردیون کا تیسرا میں آپ کو ٹویٹ بتا دیا پھر اس کو کنکلوڈ کر کے آپ کو سمجھاؤں گی جو ابھی تک شاید کچھ بات سمجھ نہیں ہوگی تو میں وہ بھی کلیر کروں گی پاکستان میں انڈو امریکن لابی امریکہ اور بھارت کے حامی شروع سے امران خان کے خلاف ہیں انگلیش اخبارات انگلیش اخبارات تو آپ جاتے ہیں بہت سے اجیس کا غلبہ ہے یہ لابی ٹیلی ویجن چینلز پر بھی غالب ہے بڑی سیاسی جمعاتوں میں ایک پارٹی امریکہ اور دوسری برطانے اور انڈیا کے ساتھ منسلک ہے باقی آپ سمجھدار ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کون امریکہ اور بھارت کے ساتھ منسلک ہے اور انڈیا کے ساتھ کس کے بہت اچھے براسم رہے ہم سب جانتے ہیں اور اس کے حوالے سے بات کی جائے تو امران خان نے آتے ساتھ ہی ڈیڈ لوگ کر دیا تھا کہ جب تک کشمیر کی سیٹویشن کو کلیر نہیں کیا جائے گا تب تک ہم بھارت کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کریں گے اور اس حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ امران خان کی جتنی فارن پالسیس کی مخالف وہ پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سک رہے تھے اس وجہ سے انہوں نے پاکستان کو جو ہے ریجین چینج آپریشن کے میجر کاؤز آف ریجین چینج یہی ہے کہ امران خان کی گورنمنٹ رشیا کے ساتھ تائز جو اپنی بہت زیادہ تائن آٹ کرنے جا رہے تھے یعنی کہ ایک بہت اچھے طریقے سے ایک معایدہ کرنے جا رہے تھے گیاس اور بجلی سستی ملتی تو آج پیٹرول اور بجلی کی یہ ریٹس نہ ہوتے ہم لوگ مہنگائے کی چکی میں پس نہ رہے ہوتے اور یہ ایک بہت بڑا میجر کاؤز بنا جس پہ آپ نے ریسنلی بھی سنے کہ روس کے صفیر نے بھی کہا ہے کہ پاکستان میں جو طریقے انصاف کے حکومتوں کی گرنے کی سب سے بڑی وجہ گئی کہ دورہ روس امران خان کے لیے مشکل ثابت ہوا کہ جب وہ وہاں گئے اور اتفاقن طور پر وہاں پہ یوکرین پہ حملہ ہو گیا اور اگر انہوں نے کہا ہے یہ اپنے انٹرویو میں کہ اگر امران خان کو پتا ہوتا کہ یہ ہونے والا ہے تو وہ کبھی بھی وہ دورہ اس وقت نہ کرتے اور وہ ایک اماندار انسانوں پاکستان کی خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں مطلب ایک روسی صفیر جنہوں نے کچھ ہی ملاقاتیں کی امران خان کے ساتھ اور امران خان کے بارے میں ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور اس میں روس کے ساتھ تعلقات کے مسئلہ کس کو تھا میں اب آپ سے وہ شیئر کرنے جا رہی ہی اس پر مسئلہ تھا جی قطر کو کیونکہ قطر نے بھی اپنا جو ہے وہ تیل بیچنا ہے اب وہ کہاں بیچے گا اگر وہ تیل روس اور پاکستان کے معاملات ٹھیک ہو گئے تو اس طرح سے روس سے تیل نہ لینا ہمارے تجارتی تعلقات اور معاملات کو خراب کرتا ہے کسی کا کچھ نہیں جاتا اور قطر نے صرف اس بیس پہ کہ اس نے اپنا بھی تیل بیچنا آیا اپنا بھی تو کسی نے منجن بیچنا آتا ہے تو یہ ہوا ہے کہ اب میں آپ کو ایک اور سٹیٹمنٹ دینے جا رہی ہوں میں ہم انشاء کے حوالے سے جنہوں نے کہا ہے کہ میڈل ایسٹ کی کمپنی میڈل ایسٹ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کمپنی کون سی ہے سنا ہے کہ میڈل ایسٹ کی کمپنی تین بلین ڈالر دے گی مشرقی وستی کی کمپنی ایک بلین ڈالر کی گیس دے گی اور دو بلین ڈالر ملکی خزانے میں دیا جائے گا اور آپ جانتے ہیں اس حکومت کو یہ خزانے میں سے کہا جائے گا اور ملک کے حالات پھر بندتریج وہی رہیں گے اس کے ساتھ سے میں آپ کو یہ بتایا انہوں نے کہا ہے کہ کالا باگ ڈائم بننے کی بات ہو جائے تو کتنی بڑی کبر ہوگی غازی بروتھر ڈائم کو کیوں نہیں نجی شعبے کے حوالے کیا گیا اور اس چیز میں اس سٹیٹمنٹ پر انہوں نے یہ بات کو کلیم کیا ہے کہ اب بھارت کے ساتھ بھارت کے ساتھ تزارت کھولیں ہمارے بزنسمنٹ بھارتی بزنسمنٹ کے ساتھ کام کریں تو ہمارے معاملات اور ملکی معاملات بہتر ہو جائیں گے ہم سب جانتے ہیں محمد منشاہ کس کو سپورٹ کرتے ہیں کن کی فیور میں ہیں اور بھارت کے ساتھ ایسے تجارتی تعلقات کو بنانا اور یہ ساری چیزیں کرنا اس کے پیچھے یہ چیز تو بازے سامنے آ چکی ہے کہ قطر اس ریجیم چینج آپریشن میں کیوں شامل تھا اور یہ ریجیم چینج آپریشن کیا کیوں گیا کیونکہ عمران خان حق اور درست بات کرتا تھا پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت پر کام کرتا تھا جو کہ کسی کو بھی چاہے وہ برطانیہ ہو چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ کوئی بھی کنٹری ہو ان کو وہ برداشت نہیں ہوا کہ پاکستان خود مختار ہوتا جا رہا کیونکہ جب ڈی ڈالرائزیشن والا سلسلہ بھی ہوا تھا تو پاکستان نے دو ہزار بیس میں جو مائدہ کیا تھا اور دو ہزار اکیس میں وہ انکریز ہو گیا تھا اور اس میں پاکستان کی ملکی معاشی حالات بہت بہتر ہو لگے تھے کرنسی سواپ اگریمنٹ کے تحت پاکستان نے جو بائیلیکٹرل کرنسی سواپ بیلیو تھی 475 billion in 2020 وہ 73.1.7 billion دو ہزار اکیس میں پہنچ چکی تھی جو کہ ان سب کو برداشت کیونکہ پاکستان ایک stable country نہ بن جائے تو easing of dollar pressure جو کہ پاکستان stalking change کی وجہ سے ایک بڑا فائدہ پہنچا تھا پاکستان کو کیونکہ پاکستان کی سپورٹ میں چائنا اور ٹرکی تمام رشیا یہ ملک تھے تو اس وجہ سے ان لوگوں کو یہ چیزیں برداشت نہیں ہوئیں اور ایک پر پلاننگ کے تحت امریکی سازش کے ساتھ مل کر اس حکومت کو گرائیا گیا اور اب جو حکومت ہے وہ خود با خود ہی گر جائے گی جو ان کے حالات چل رہے ہیں آنے والے وقتوں میں کوشش ہے کہ اب یہ حکومت اس حوال سے سوچے کہ election بہت ضروری ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ ہم نے کے باہنے